اب میں عزار خیال کے لئے دعوت دے رہا ہوں جلالیہ علماء کونسل کے امیر حضرت اللہ مولانا مفتی محمد شاہد عمران جلالی صاحب ان سے میں گزارش کروں گا کہ آئیں اور عزار خیال فرمائیں ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبائک 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 یا رسول اللہ 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 لبائک بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل وقت تم من لسانی یفقہ قولی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و سنہ حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبا جناب سیدونا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گہربار میں حدیعی درد السلام ارض کرنے کے بعد سٹیج پہ جلبہ فرما جملہ شیوخ الحدیث اور تمام علمائی کرام فضلائی کرام جو کہ مرکز سرات مستقیم سے نو سال قدرس نظامی کورس مکمل کر کے اور تخصص فیل فکر اور والعقائد کا کورس مکمل کر کے آج فرغ تحصیل ہو رہے ہیں اور آج کی آل پاکستان سنی کنفرنس جو کہ آل انڈیا سنی بنارس کنفرنس کا ایک تسلسل ہے اور اسی کنفرنس کی یہ یاد تازہ کر رہی ہے میں اس موقع پر تحریک سرات مستقیم تحریک لبے کیا رسول اللہ تحریک لبے کی سلام الغالبود اور جلالی علماء کونسل کے جملہ فضلائی کرام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں اپنے قائد محترم وارث علوم آل حضرت خنجر آل حضرت امام ربانی کے روحانی فکری بیٹے حضور قنزل علماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی چیرمین تحریک لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ جنہوں نے اس مادہ پرستی اور فطروں کے دور میں اتنی مہنگائی کے دور میں ہمیں اپنے خالص عقیدی اور نظریہ کے لیے کٹھا کیا ہے ہر تحریک ہر پارٹی اپنے دنیاوی مفات کے یہ پروگرام کرتی ہے مگر میں لاکھو سلام پیش کرتا ہوں اس مرد حر کو جس نے اپنے ذاتی مفات کے لیے آج کی سنی کنفرنس کا نکاد نہیں کیا بلکہ آپ نے سنی عقید پر پیرا دینے کے لیے اور ہر سنی کو بیدار کرنے کے لیے اس کا نکاد کیا ہے چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے میرا رابطہ ہے تو کئی دوست رابطہ کر رہے تھے کہ ہماری بیعت اگرچہ فلان آستانے سے ہے اگرچہ ہم شاگرد فلان آستاز کے ہیں مگر ہماری عقیدت حضرت اکبلہ کنزلو ناما سے ہے اور یہاں تک کہ جب ہمارے ان کی اگزامیہ کے ساتھ کچھ معاملات چلے تو جمرات پر تنزی یہاں میں نے ایسے نوجوان دیکھے تو یہاں اپنا ساز و ذہمان لے کر حاضر ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اگر حضرت کنزلو ناما نے ہمیں حکم دیا ہم یہاں پہ ہی ڈیرہ لگا کے بیٹھ جائیں گے جو کہ حضرت کنزلو ناما نے ہمارے اخید پر پیرا دینے کے لیے قید و بند کی صوبتیں برداشت کی ہیں اس لیے آج کے دور میں یہ بڑا کٹھن اور مشکل مرالہ ہے اپنے عقیدے پر پہرہ دینا سنی عقیدے کو بیان کرنا اور پھر میں قربان جاؤں اس مرد حر کی سوچ اور بصیرت اور بسارت پہ چونکہ آج کے دور میں بڑے بڑے ایسے اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے جب امام روانے کی فکر سے بغاوت کر رہے تھے جب سیدی اللہ حضرت الرحمہ کی فکر سے بغاوت کر رہے تھے تو ایسے دور میں حضرت قبلہ قرم ظلمہ نے تنہ ترہا امام روانے کی فکر کے عالم کو بلند کیا سیدی اللہ حضرت الرحمہ کی فکر کو بلند کیا اور حضورت آئیدار گولڑا کی فکر کو بلند کیا اس لیے اس موقع پر میں آخر میں صرف اشارہ کرتی ہوئے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں گیارہ جنوری دوہزار تئیس ایوان اتبار کی اندر ایک پڑو گرام ہوا اور اس میں ایک موصول فیصل آباد کی سرزمی سے آئے ازارے خیال کرنے کے لیے وہ بچارہ تقریر تو کر رہا تھا مگر جو ضربی امام جلالی کے ان خدام کی لگی تھی دورانی تقریر وہ اپنی ضربوں کا ہی ذکر کرتا رہا اور ایک بات اور عرض کر دوں بہت آسان ہے بیٹھ کر ایک سوشل میڈیا کے موڈ کو یوز کرتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ محدث آزم کا پوتا ہونے کا نام نہاد دعوے دار یہ پہلی مرتبہ تھا اور یہ آخری مرتبہ ہے اور کہہ رہا تھا کہ میرے جدی آلہ پر تم نے کلام کیا میرے والدی گرامی بھی تم نے بات کیا تو میں آج اس سننی کنفرس میں اس شخص کو تبارہ مخاطب در کی گئے رہا ہوں تمہارے دادا جان سیدی محدث یاد پاکستان کی تعلیمات پر تو ہی عمل کر رہا ہے تو حضرت کبل کنز النمازی تشرفوں کی ذات ہے تم تو وہ ہو جنہوں نے اپنے کسی پرودرام میں اپنے دادا جان کا نام لینا گوارہ نہیں ہے اپنے والدی گرامی کا نام لینا گوارہ نہیں ہے مگر یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اسماعی گرامی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آخر میں دیکھیں محدث یاد پاکستان کا نام نظر آئے گا ہم کہتی ہیں یہ ہے حضرت کبل کنز علماء کی شخصیات جنہوں نے اپنے ان روحانی اسلاف کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ کا فضل ہے آج کے دور میں بھی ان اسلاف کی تعلیمات کو ہم تک پہنچا رہے ہیں اس لیے میں اس شخص کو یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں ابھی بھی وقت ہے ہمیں یاد ہے یوکے برطانیہ میں عبدالقادر جنگ بھٹا کی زیرہ صدارت تم بھی تقریر کی تھی اور کہا تاہیر فان شاہ اور مفہوظ مشدی ناصری ہو گیا ہے اور کمال دیکھئے کہ ان کے اببا جی پڑھے میرے دادا سے برینی شریف میں ابھی ہمیں بتلاتے ہیں اپنے استاد خانے کو اگر رضویت کیا ہے یہ حضرت محصوف نے میرے بارے میں فرمایا کہ یہ مائل پر رافضیت ہے آپ کی انگلینڈ کی بڑی پرومننٹ شخصیت ہیں یہ یہ اشتہار صاحب کے پاس ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے مائل پر رافضیت استاد خانہ ہو گیا اور بھائی اگر دیوبندیوں کے مدارس کے خلاف آپریشن رکھوانے کے لیے فضل الرحمان سمی الحق حنیف جلندری اور سراج اللہ کے پیچھے گھڑا ہو ان کے ہاتھ باندھ گے تو مائل با خارجیت کا فتوہ اپنے بھائی پر کیوں نہیں لگاتے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر آپ آئیں آپ عزیم و شاند خطابات کریں آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو ایک بات ارز کر دوں وہ صاحب زیادہ فضل کریم تھا اس کا بہت ظرف تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا میں تھوڑا ذرا جوان بھی ہوں خون بھی گرم ہے میرے بارے میں کوئی بات کرو گے تو کچھا چھٹا کھوڑ کے سامنے رکھ دوں گا پھر یہ بھی بتناوں گا کہ منڈی باہو دین کے کس شیعہ سے تم نے دس لاکھ روپیہ لیا ہے پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ فضل کریم سے کتنے بندے تم نے تھانوں سے نکلوائیں یہ بھی بتاؤں گا کہ فضل کریم سے کن کن ملکوں کے بیزے لی ہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا کیا مراعات لی ہیں میرا مونہ کھلوانا وہ میرے ابا جی تھے انہیں مسلک کا یقیناً مجھے تو ان کے مقابلے میں پانچ پرسنٹ بھی درد نہیں ہے لیکن جو درد ان کے دل میں تھا وہ بات نہیں کرتے تھے لیکن میرے باپ دادا کی بات کرو گے تو میں آؤں گا تمہارے باپ دادا اور جب میرے باپ دادا کیا تو پھر ایک بات ذہن میں رکھنا اگر تھوڑی بھی شرم جدا ہوئی تو اس بات کو سامج کے مکڈوب مر جانا کہ تمہارے ابا جی میرے دادا کی شاگرد ہیں آج جیس علم و فضیلت کے قائر بنے پھرتے ہو تم سے زیادہ اللہ عنہ دلالہ میرے سامنے آجو بخاری شریف کی عبارت رکھ لیتے ہیں کوئی سائے سطح میں سے کتاب نکال لیتے ہیں کہ پیر صاحب علامہ کو بٹھا دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں کوئی صفحہ کھولیں یہ کہ عبارت تم پڑھے ایک ساٹھ میں عبارت میں پڑھوں گا اللہ کو پتا جائے گا عبارت کس کی پڑھوں گا I don't want to do that خلافت بھی ان کے عطب مہدس عظم رحمت اللہ علیہ سے ہے پیری مریدی کی اجازت ہے وہ بھی دادا جیس ہے تو جنابے والا صاحب زین میں رکھنا آپ کے بھائی صاحب دون علی کے ایم پیے ہیں اور میں چالا جا رہا ہوں پاکستان پہلے تو میں نے اپریشن کروانا تھا انشاءاللہ جو بندیوں اور بابیوں کے جو میلے ٹینٹر مدارس ہیں یا جس بھی سیکٹ کا ہے جو دہشت گندہ اسے پکڑیں اب یہ ہماری خوش قسمتی ان کی بدقسمتی ہمارا ہے کوئی نہیں سارے ان کے ہی ہیں تو میں تو نام لوں گا کہ وہ تمہارے ہیں اب میں اب تک ہمیشہ میں نے عدب کا احترام کا دامل نہیں چھوڑا میں نے کبھی کسی کے بارے میں بات نہیں کی now i'm going back to پاکستان and i'm telling you straight away اب اگر کوئی آدمی ان بد مذہبوں کے ساتھ ان کے مدرسوں کا یا ان کے ملیٹنٹ اداروں کا تحفظ کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں اہلِ سنت کے ساتھ ملکے تمہارے ادارے اور تمہارے گھروں کا گراؤ کروں گا کہ تمہارا اہلِ سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے ایک پروگرام پہ ایوانِ اقبال میں بیٹھ کے کے طالبان کے ساتھ کے خلاف آپریشن کرو اور دوسرے دن طالبان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئی تصویر میرے پاس آئے ایویڈنس میرے پاس آئے پچھلے دس دنوں کا ہے ہمارا یہ شیوہ نہیں ہم نے اگر یہ کہا کہ طالبان غلط ہیں تو میرے باپ نے بھی جان دی میں بھی جان دے دوں گا طالبان غلط ہی رہیں گے ہمارے لئے تمہارے پاس اہلِ سنت سے نکالنے کا ٹھیکہ نہیں ہے مجھے تمہارے فترے کی ضرورت نہیں ہے لیکن رزوی کو جامعہ رزویہ کے فترے کی ضرورت ہے یہ بات جن میں رکھنا ہے دے شکر اور میں یہ باتیں آپ یقین فرمائے میں نے آج تک نہیں کی ابلا ترسل کی گواہ میرے بزرگ گواہ ہیں میں نے آج تک نہیں کی میرا مزاج نہیں ہے لیکن جب میرے کردار پہ بات کرو گے میں آج یہاں پر کھڑا انگلستان آیا ہوں میں نے ابھی تک یہ بات بریک نہیں کی تھی تمہیں ملان گھر بیٹھے ہروا کھارے فضور ایمان کے ساتھ میں طالبان کا حملہ اپنے پر برداشت کر کے اپنی کمر تڑوانے کے بعد جہاں پر اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے آیا بیٹھا ہوں میں تمہاری طرح ضمیر خروش یا تین خروش نہیں ہوں تو یہاں سے بھی پیسے لے یہاں سے بھی پیسے لے تم تکٹ کے اوپر بھگ جاتے ہو لیکن اگر میرے بارے میں کوئی بات کرو گے تو شہدنا پر داشت کر دوں میرے باپ اور میرے دادا کے بارے میں جاؤ گے تو میں نے پہلے بدر آ دیا میں پھر اینڈ تک جاؤں گا اور میں اینڈ تک جاؤں گا تو ابھی میں نے بہت کچھ کھولا نہیں میں نے کھول دیا تو انگلستان تو دور کی بات پاکستان میں بھی اور وہی عرفان شاہ جو تیرے نظیر کل ناسبی تھا آج وہ سنی ہو گیا اور حضرتی قیدیہ اللہ سنت آج معذلہ ناسبی ہو گیا میں طالبان کے سامنے کھڑا ہوں ہمیں سب پتا ہے تہران کے آگے جولی پھیلا کے کون کھڑا ہے اور طالبان کے پیچھے کون کھڑا ہے اور یہ دراما باز گیاں یہ چھوڑو اور اپنے اصلاف کی فکری تعلیمات کو اپناو اور واپس پلٹ کے حقیدیہ اللہ سنت پہ آجاؤ اور پھر اس طرح کی دھمکیاں جو اگر آج ہمارے خلاف کسی نے بات کی تو میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا ہر چیز کی حد ہوتی ہے اور میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنرلی واقعہ تنحد ہے پھر میں اور آپ ڈانگوں کے ساتھ آمنے سامنے آئیں گے تو میں نے اگر طالبان نہیں کھلونے دیئے تو پھر میں دیکھ لوں گا کتنی دنگیں آپ کے پاس آکت دوارہ ہیں اب شروع ہو جائیے گا میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں سوشل میڈیا پکڑائیے گا جس کو استنجے کے مسائل نہیں پتا ہوں گے جس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا ہوگا جسے عذاب محفل کا نہیں ہوگا جسے چھے کلمیں نہیں آتے ہوں گے جسے نماز پوری نہیں آتی ہوگی جو عبارت نہیں پڑ سکتا ہوگا جسے حروف جارہ نہیں آتے ہوں گے ناصبہ نہیں آتے ہوں گے جسے الف بے کا پتا نہیں ہوگا اس کو آج پکڑائیے گا سوشل میڈیا کا مائک اور پھر اسے کہیے گا کہ آج آنے والے تمام مہمانوں کی عزتیں تار تار کریں لیکن آج اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی جس پیج کے اوپر یہ حرکت ہوئی تو پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گا یہ بزرگوں کو خاموشی رہنے گا تو میں اس کو صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں اگر ویر پورے کرنے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کرنی ہے تو پھر آؤ کھلوے میدان میں کسی مذہبی سٹیج سے اس طرح کی گفتگو نہ کرو اور میں نے اس کو کہا تھا میرے امام نے فیصل آباد کی سرزمین پہ سنی کنورنشن کیا ہے کم مذہب کسی پیرس کنورنس میں اتنے بندی جمع کر کے دکھا دو اوروں کو سٹیج پر جا کر ببکیاں مارنا یہ اور ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر سنیت کا تشخص بچانا یہ اور ہے اور میں یہاں چونکہ فضلہ جلالیہ اور جلالی علماء کنورنس کا میں ایک ذمہ دار ہوں تو یہاں میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اگر کسی موقع پر کسی مقام پر کوئی پدقیدہ کوئی روزی کوئی خارجی کوئی نصبی تفضیلی اگر کسی سنی بھائی کو تنگ کرے کوئی علمی بحثہ کروانا چاہے کوئی مناظرہ کروانا چاہے یا کوئی مقالمہ کرنا چاہے اللہ کے فضل سے سیکڑوں فضلہ جلالیہ تیار ہیں ہر وقت آپ کا کام بنتا ہے ہم سے رابطہ کرنا اور انشاءاللہ اللہ کی فضل سے امام جلالی کے یہ شیر سر کی بل چل کے وہاں پہنچے گے اور یہ واضح کریں گے یہ زمیں بھی سنی ہے وہ آسمان بھی سنی ہے جلوہِ خرشید سنی کہکشاں بھی سنی ہے مایہِ ملت بھی سنی نگباہ بھی سنی ہے کترائی شبنہ بھی سنی داستہ بھی سنی ہے آلِ سنت کے جیالو باندھلو گرتم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے اور اللہ کا فضل ہے ہمارے قائدرے جو یہ روحانی اپنے شیر بھیا کیے ہیں یہ ہر دور میں یہ واضح کریں گے کہ امام جلالی نے جو تنہ درہا سنیت کا عالم بلند کیا تھا وہ دن گئے کہ جب تنہا تھا میں انجمن میں اب اس جہاں میں میرے رازدہ اور بھی ہیں وہ دن گئے تھے جب میرے امام کے خلاف یہ زبان درہ دی کرتے تھے اور ان کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا اگر اب کسی نے سوشل میڈیا پہ زبان کھولی ہم اس کو گھر سے جا کر پکڑیں گے اور اپنی زمانہ دیکھا ہے پیچھے لئے آپ موقع دیکھیں حالات دیکھیں کہاں کھاں سے لوگ بھاگے کہاں کھاں وہ چھپے مگر اللہ کا فضل ہے ہم تو آج بھی سامنے کھڑے ہیں اور ہمارے قید سامنے کھڑے ہیں مت ڈرنا ان تنگزرہوں سے مت ڈرنا ان بدخواہوں سے جب ساتھ ہے تہبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے جب تک بھی زندہ رہنا ہے ہاں کھول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موقع اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے اللہ ہمارے کہے کی حفاظت فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ